یہ میرے وقت چھوئے کہ میں کسے پرادے گھر پہنچ مڑی نہ دیا ہوں میں نزد کوئی ہو ببناش لگ میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک ثانیت ہے تسیلے کے لئے میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج پا جی بڑی ہی زبردست ویڈیو اونڈ لگی ہے اور بڑی ہی مزہدار فلم لے کے تواری خدمت اچھ حاضر ہو رہے ہیں اور بڑی سرچتو بعد بڑی تلاشتو بعد اے فلم میں نو ملیے اس فلم دا نام سوہا جوڑا مصطفیٰ قریشی اور اقبال حسن نے بطور ہیرو بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے بڑا ہی ورسٹائل ایکشن نالو ورسٹائل کام کیتا ہے مصطفیٰ قریشی اور اقبال حسن نے اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اس ویڈیو دے دوران میں تو اندساں گا کہ اے فلم تسی اگر پوری بیک نہیں ہے تے کتے جا کے بیک سک دے ہو تے تو اڑے کے ارکیسٹے کہ پا جی اے ویڈیو تسی اگر نہیں کرنی پوری ویڈیو بیک ہوگی توانا مزا آئے گا اور اس ویڈیو دے دوران میں تو اندساں گا کہ اے پوری فلم تسی کتے جا کے بیک سک دے ہو چودہ نومبر انیس سو ستتر بروز جمعہ ریلیز ہونے والی ایک بلیک اڈ وائٹ پنجابی فلم سوہ جوڑا اے بڑی شندار فلم ہے اور اس طرح جوڑا موضوع ہے روایتی کے موضوع ہے قتل و غارت ہے انتقام ہے سوہ جوڑے دی کانی ہے سوہ جوڑے تو قتل ہوند ہے اس طرح بعد ایک کانی سٹارٹ ہوندی ہے اس فلم دے جڑے داکار اقبال حسن مصطفیٰ قریشی نجمہ خانم اورنگزیب ریحان ساکی جگی ملک افضال احمد تے بہار بیگم حدیات امین ریاض فلم ساز عبدالقدوس خان تے بہادر شاہ اے دلکھارین امتیاز قریش تے اے دا میزک دیدتا ہے سبدر حسین جیسا کہ میں تن پہلے دستے آئے کہ سوہ جوڑے تو قتل تو اس کانی دا آغاز ہوندہ ہے مراد تو بھی بہت دا مراد یار آخوا ساپ بہادر دشمن قتھے رہنگے تے لیٹر مرسے رہنگے تے نالت تو سیویر آمدین اندر ساؤو بے نای آئے قتل کر کے جیل چلا جاندہ ہے مراد دا جڑا کریکٹر ہے اقبالہ صن نے ادا کیتا ہے اقبالہ صن دی والدہ دا کریکٹر ماں دا کریکٹر ہے بہار بیگم نے اس میں معمول ادا کیتا ہے تے مراد اقبالہ صن دیا دو پینہ ہوندیا نجمہ تے خانم او دیا دو پینہ ہوندیا اور ناظرین اس فلم دے اندر نا کوئی اقبالہ صن دے نال ہیرون ہے اور نای مصطفیٰ قریشی دے نال ہیرون ہے مراد قتل کر کے جیل چلا جاندہ ہے اس پینڈ دا جڑا چودری ہوندہ ہے اور جیڑی اور سوہ جوڑا پاندی یہ انہوں چک لیندہ ہے اور دی عزت لوٹ لیندہ ہے اس دوران مراد دے اتھو قتل ہو جاندہ ہے مراد جیل چلا جاندہ ہے اور جیل دے اندر ہی جوان ہو دے ہیں اور جیل جانتو پہلے دی ہوئی گی کہ میں انشاءاللہ تیرے کل موجود ہواں گا اور جیدو پینڈ دے چودری جگہ تے حاکم انہوں دونوں پتا چلدہ ہے کہ ساڑا دیر قتل ہو گیا وہ آن دن آکے وہ دے کارنوں اگلا دے دن اور باہر بیگم زینب جڑی ہوندی وہ اپنے بچیاں نوں لے کے نکل جاندی اور اپنے پراج جڑا ہوندے وہ دے کل وہ رہنا شروع کر دیں دی خیر ادھر مراد جوان ہو جاند ہے اور ادھر بچیاں بھی جوان ہوندی ہیں اور نجمہ دے نام شبہ ہوند ہے ادھر پینڈ خانم ہوندی ہے اور مراد جیل جوان ہوند ہے چیلویچ ادھر ملاقات سینے نال ہوندی ہے سینے دا کریکٹر اداکار مصطفہ قریشی نے ادا کیتا ہے اور مصطفہ قریشی غیرت دے نام تے اپنے پینڈ کے ادھر آشک نوں قتل کر کے جیل آیا ہوند ہے اور سینے نوں سینہ مصطفہ قریشی نوں پہنڈ دے رشتے توں سخت نفرات ہوندی ہے قتل دے الزام جدو جیل آن دے عدالت انوں غیرت دے معاملے تے چھ سال دی کہہ دین دی ہے چکر ہوند ہے وہ دی لڑائی ہوندی ہے مراد دے نال دی خار مخاری ہو جان دی ہے ویر ہو جان دے لاپس سی لو لڑائی کر دین پھر مصطفہ قریشی دی ریائی دہ دین آ جان دے اور وہ ریاو کے جیل تو باہر چلا جان دے باہر جا کے چونکہ اس نے اپنے علاقے چیئے لکھے ہوند ہے کہ وہ دے علاقے چیئے عشق کرنا ممنوع ہے جیڑا عشق کر دے انہوں وہ پکڑ کے لیا آن دے اور لیا کے سزا دین دے چیئے شب و نجمہ ہوندی ہے اورنگزیب نے بھی اس فلم بطور سمجھ لکھ ایک ایکسٹریک کریکٹر کیتا ہے یعنی کہ دو چار گانے واسطے آیا اس طولہ وقت اورنگزیب دا خاص کام نہیں اورنگزیب اور رنگو نجمہ شبو آپس دوسری نال پیار کر دین اور جڑا رنگو ہوندہ ہے جگہ دا پتور ہوندہ ہے جی دا کردار ساکی نے ادا کیتا ہے کہ مصطفہ قریشی سیلہ جڑا وعدہ کر کے آیا ہوندہ ہے مراد دے نال وعدہ کر کے آن دا کہ میں دوبارہ جیل آنگا اس طرح سے ہو دی جگہ نہ لڑائی ہوندہ ہے جگہ نجمہ جڑی شبو دی انہوں چک کے لینڈ جانے کوششی کردہ ہے مصطفہ قریشی انہوں روک دیا زخمی کردہ ہے اور زخمی کرند بعد دوبارہ جیل چلا جاندہ ہے مراد جڑا جیل ہی چوندہ ہے مراد نو ایک کو در پنڈ دا آدمی ملدہ ہے جیل دے اندر ہی جڑا قید ہوندہ ہے انہوں دزدہ ہے کہ آج کو دی پینڈ دی شادی ہے خیر ہو جدو پینڈ دی شادی دا سنتا ہے تو انہوں یاد آ جاندہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان دن الوادہ کیتا ہے کہ جدو پینڈ دی شادی ہوئی گی تو جیل ہوندہ نسے گا اور جیل ہی تو فرار ہوندہ کوششی کردہ ہے سیلہ دے رستے جاندہ ہے سیلہ نو دزدہ ہے کہ دی پینڈ دی شادی ہے اس واس تیودہ جیل تو فرار ہونا بہت ضروری ہے خیر سیلہ ہو دی مدد کر دیا اور سیلہ دی مدد نال جیل تو فرار ہو جاندہ ہے منور سیلہ نے اس فلم دے اندر پولیس اسپیکٹر دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا مراد دی تلاشی چوندہ ہے مراد دا پچھا کر دیا اور دے کاروی چھاپا مار دیا خیر سیلہ بی بار آ جاندہ ہے مراد بی بار آ جاندہ ہے سیلہ بی جیل تو فرار ہو کے آن دے خیر انہ دونہ دی آپس دشمنی کے اہم رہن دیئے ادھر خانم نو خانم نو افضال احمد اور جگی ملک اے دونو چودری حاکم دے پتر ہوندیں اے دونو مل کے انہوں قتل کر دیں دیں خانم نو قتل کر دیں دیں اور نجمہ نو چک کے لیا جاندیں اور جدو وہ قتل کر دیں انہوں نے انہوں نے چیرے تے مڈاسے ہوندیں انہوں پہ چھان نہیں سکتی لیکن سال احمدہ اس فلم دے اندر ایک تکیہ کلام ہوندہ ہے جڑا کہ وہ ہر موقع تے کہندہ ہے کہ میں دشمن دی رہا کچھی لسی وامبو پی جانا ماں خیر جدو مراد آن دیں مراد ماں دینا مل دیں انہوں پتہ چل دیں کہ اے دی پینڈ قتل ہو گئی ہے اور نجمہ انہوں دست دیئے نجمہ انہوں دست دیئے کہ اس طرح اے تکیہ گلام سی اے کہندہ سی خیر اے دی تلاش شروع کر دیں دیں اشرت چودری نے اس فلم دے اندر چھوٹا جا کریکٹر دا کیتا ہے توائیدہ کریکٹر نے ایک قد گانہ انہیں کی تا کوئی خاص کام انہیں نہیں کیتا اور بڑی ہزہ بردست فلم ہے بڑی اچھی فلم ہے اور توائن تسیہ فلم دیکھو توائن مزہ آئے گا چاندے گیت بہت اچھے نے اور آخرتیں مل کے دشمنہ نو قتل کر دیں دیں دشمنہ نو مار دیں دیں اور خود بھی دونوں مارے جان دیں اگر توائن میری معلومات اچھی لگئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پی نیکس ویڈی تک راب راکا